جو اسی کبر کے پاس ہم بیٹھے یہی کبر میری ہے اسی کبر کے پاس میں بیٹھے جب انہیں آج تھا اسے سے اپنی آگے کھولی ہیں نا تو تب انہیں نے مجھے کبر کے اندر پھینک دیا جو لوگ موجود تھے وہاں پہ جو آپ کو دفنانے کے لیے گئے تھے کبرستان میں موجود تھے وہ لوگ کہاں پہ گئے وہ سب آگے آج ایک ایسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بڑی حیران کن ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی یہ ویڈیو ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا آٹھ سال پہلے انتقال ہو جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جاتی ہے یہ واقعہ کس طرح اس لڑکی کے ساتھ پیش آیا اسی کی زبانی یہ واقعہ سنیے اور اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکت کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا میں ان کے اندر اپنی رائے کا اظہار کروں گا سب سے پہلے جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اسی کی زبانی یہ مکمل واقعہ سنیے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا قبل مجھے یہ بتائے گا کہ آج سے آٹھ سال پہلے آپ فوت ہو گئی تھے جی بالکل میں آٹھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی اسی قبرستان میں میری قبر بھی خوت دی تھی آپ کی قبر بھی خوت دی گئی تھی تو مجھے بتائی گا کہ کیا واقعہ پیش آیا قبر کھوت دی گئی آپ کو دفنایا گیا کتنی دیر آپ قبر میں رہی ہے کتنی دیر بعد زندہ ہو گئی ہے اور آپ کو کیوں دفنایا گیا کیسے لگا کہ آپ اس دنیا میں نئی رہی فوت ہو چکی ہے کیا واقعہ پیش آیا سارا کیا کہانے تھے کہانی یہ تھی کہ میں مدھر کفید پریشان تھی ہماری گھر ہے گھر ہے اس میں دقیباً دین چار کمرے ہیں اور لاسٹ والا کمرہ بہت بیڑا ہے اس میں میں لیٹی ہوئی تھی تو گھر والوں کی بہت پریشانی تھی میں اس میں لیٹی ہوئی تھی اور کچھ گھر میں تھے مگر کچھ نہ تیاری کر رہے تھے کئی جانے کے لیے رشتہ داروں کی گھر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو میں لیٹی لیٹی پہلے تو رونے لگ گئی ہمارے گھر میں بلب لگے میں نرجی سیور تو جیسے بندہ روتے روتے ایک جگہ پر نظر اس کی ٹک جاتی ہے میرے نا وہ ٹک کی نظر تو کبھی بکنہ جڑ رہا تھا کبھی بجڑ رہا تھا کبھی جڑ رہا تھا کبھی بجڑ رہا تھا میں نے اس کو نوٹی نہیں کیا کیونکہ میں تو رو رہی تھی گھر والوں کی پریشانی تھی امی کی وجہ سے تھوڑی سی تھی تو میں چھپ کر کے لیٹی ہوئی تھی رو رہی تھی کافی زیادہ ایک دم سے نا جیسے کہتے ہیں نا کمرے میں بلکل اندھیرہ آ جاتا ہے بلب جون تھا نا پہلے تو اونو فورا تھا بلکل ہی پھر بند ہو گیا تو میں نا جب دیکھنا بلکل بند ہو گیا کمرے میں بلکل اندھیرہ چلے گیا میں نے کہا شاید لیٹ چلے گی ہے ایسے ہوتا ہے پہلے پھر لیٹی رہی ہوں اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں باہر دیکھوں لیٹی رہی ہوں میں کمرے میں تو ایک دم سے کمرے میں اس طرح کی کہتے ہیں اندھیرہ تھا اس طرح کا اندھیرہ تھا جیسے واقعی میں کور کے اندر تو میں تھوڑا سوٹنے کی کوشت کر رہی تھی پر نہیں پر ایک دم سینا گبراہٹ سی ہوئی ہے پاؤں کے طرف اتنا سیکتا کہ جیسے آگ نہیں لگ جاتی پاؤں میں اس طرح سیکتا تو اسی چیز کو میں نوٹ کر رہی تھی اور میں آس پاس دیکھ رہی تھی اتنی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ اتنے گصے سے بند ہوئے جیسے کسی نے اتنے گصے سے دروازہ بند کی ہے اور کنڈی لگا دی ہے کنڈی کی تواز تو ظاہر باتیں آئی جاتی ہیں پر اتنا مجھے لگ رہا تھا کہ کمرے میں میں بھی ہوں اور کوئی خور بھی ہے جب کنڈی لگی ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ لگیا کمرے میں کنڈی لگ گیا میں پھر بھی اٹھنے کی کوشت کر رہی ہوں کہ میں بھی اٹھوں تھوڑا بھتا پر نہیں اٹھ سکتا رہی تھی میں بالکل ہی نہیں اٹھ سکتا رہی تھی بس یک دم سے جیسے بندہ ایک سانس لیتا نا اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں لگا میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں کوئی ہوش ہی نہیں تھی مجھے کتنے گھنٹے تھا کہ آپ کمرے میں رہی ہے چھ سات گھنٹے چھ سات گھنٹے آپ کمرے میں رہی ہے تو پھر کیسے کمرے سے باہر نکالا گیا ہے آپ کو گسل دیا گیا ہے اس کے بعد کی کیا کہانی ہے مجھے کمرے سے کمرہ کیا دروازہ جاتا ہے وہ توڑ کے باہر لکالا گیا تھا اور اس قدر ایک تو دروازہ توڑتے ہیں ویسے نہیں توڑا تھا کمرے کا دروازہ اتنا زیادہ باری ہو گئے تھے جیسے دیوار نہیں بن جاتی دیوار کو سات آڑا بندے لگا کے توڑے ہیں اس طرح وہ چورا چور دروازہ کر کے توڑ کے اور مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لیکن گئے ہیں تو میرے رشتہ دار بھی آگئے تھے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے یہ کیا ہے کس طرح نہیں وہ بھی ساتھ ہی کٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا ڈاکٹروں سے کہ بھی ایسے ایسے نا یہ بیوش ہو گئی ہے تو دو تین ڈاکٹر نے چیک کیا تسلی سے اکسیزن بھی لگائی پھر وہ جو ایسی جی کرتے دل کی وہ بھی کی انہوں نے کہا اس کو آپ لے جائے یہ فوت ہو گئی ہے اچھا جب آپ کے شوہر نے دروازہ توڑا ہے تو آپ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی ہاں بلکل بیوش تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں بلکل بیوش تھی اس کے بعد کا نہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہے تب بھی نہیں پیدا تھا ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے پھر اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا ہے پھر مجھے وہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا پھر وہ مجھے گھر لے گیا ہے گھر لاکر اسی ہی بیڈ کے اوپر اسی کمرے میں دوبارہ مجھے لٹا دیا ہے اور آکر سارے رشتداروں کو جسے فون کرتے ہیں کول وغیرہ کر دی ہیں اور جو ہماری گھر کے پاس ہی مسجد ہے تو وہ ہمارے جو کاری صاحب جن کے پاس میں نے قرآن پاک پڑھا ان کو ہی جا کے کہا گیا کہ بھی قبل ایسے فوت ہو گیا آپ اعلان کر دیں تو ان کو تشکین ہی ہو رہا تھا کہ بھی اچھی بلی تو یہ گھر میں رہتی ہے پڑھنے آتی کل میں ان کے بس بھارہ پڑھنے کے لئے گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کر رہا ہے کہ اعلان کرنے کے بعد محلے دار کٹھی ہو گئے فون کر دی رشتہ دار کٹھی ہو گئے تو جب سب کٹھی ہو گئے اور پھر میرا نمازہ جنازہ بھی ہوا نمازہ جنازہ بھی ہو گیا میرا میرے ہیزمنٹ بھی ساتھ میرے گھر والے بھی میرے ماں باب سب اور جتنے مخلے کی لوگ تھے تقریباً آٹھ نو سو بندہ تھا بہت دات بندوں کی تھی بھی ظاہر پاتھے جوان لڑکی ینگ فوت ہو جانا اور ہم لوگ ویسی بھی محلے میں سب ہمیں جانتے ہیں تو محلے میں سب جانتے ہیں میرے والد صاحب کچھ اس کو پتہ لگتا تھا وہ آ جاتے تھے کہ بھی ان کی جوان بیٹی فوت ہو گیا اسی کبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو اسی کبر کے پاس ہم بیٹھے یہی کبر میری ہے اسی کبر کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ مجھے یہاں لیا گیا اور لا کے کاری صاحب بھی ساتھ تھے انہیں جو ہوتی ہے جس پہ ڈالتے ہیں کبر کے اندر وہ چٹائی بین کے پاس تھی ہاں جی تو اس کے اوپر پھول وغیرہ بھی تھے کاری صاحب بھی ساتھ تھے تو یہ جو یہاں کا وہ جو نہیں تو جو کبر وغیرہ دیکھ بال کرتا ہے ہاں نہیں ہاں جی وہ بھی تھے ساتھ نا تو وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ چٹائی اس طرح نہیں اس طرح پکڑو اور پھول بھی ڈال دو اور وہ جو اوپر چاروں کڑ لکھے ہوتے ہیں وہ جو چادر ہوتی ہے وہ کہتے تھے یہ بھی رہنے دو جب انہیں یہ بات کی ہے وہ چیز میں میرے کان کے اندر گئی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جب انہیں آج تھا ایسا جب انہیں آنکھی کھولی ہیں تو تب انہیں نے مجھے کبر کے اندر پھینک دیا جب انہیں آنکھی کھولی وہ چٹائی جیسے کسی کو پھینک نہیں دیتے جیسے پھینک دیا مجھے کبر میں پھینک دیا سب ہی ڈر گیا اور پھینک دیا آپ کو وہی پر چھوڑ دیا بالکل چھوڑ دیا جب انہوں نے پھینک کہ جب میں کبر کے اندر گئی ہوں میرا ایک تو سڑ لگا ہے اور پھر کمر لگیا ہے اور مجھے پتہ لگا ہے جی مجھے چھوٹ لگی ہے جب میں نے دیکھا تو اتنا تو پتہ ہوتا ہی کہ میں کبر کے اندر ہوں ٹھیک ہے اور بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے مجھے پھینکا تو میں رو رہی تھی یہ اتنے کے بند آواز میرے میں حیمت نہیں تھی آواز کی اور میں کور کے اندر تھی بڑی مشکلوں سے آپ کو پتہ کور کتنی ڈونگی ہوتی ہے باہر تو آئے نہیں سکتے تو بڑی مشکلوں سے میں نے جیسے کہتے ہیں وہ کفن سارا میں نے پینا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ کفن میں نے تھوڑا سا بھی نیچے کیا وہ تھوڑا سا یہاں تک باندھا باندھ کے اپنے بازو لکا لے بہی بہت ہی مشکل سے پاؤں لکا لے جیسے کہتے ہیں نا ایک خووے سے باہر آنا میں ویسے آئی آ کے یہی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا جو لوگ موجود تھے وہاں پہ جو آپ کو دفرارے کے لیے گئے تھے کبرستان میں موجود تھے وہ لوگ کہاں پہ گئے وہ سب آگے تھے سب آگے تھے کبرستان ایک منٹ میں ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی آئی نہیں ہے در میری علاوہ نا کوئی در نہیں آئے وہ سب چلے گئے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے تو میں اپنی کبر سے باہر آ کے اسے کبر کے پاس ہی آ کے میں بیس سے پچیس منٹ بیٹھی رہی ہوں بیس منٹ ہوں گے کیونکہ اس وقت تو مجھے بھی اپنی ہوش نہیں تھی اور بیس منٹ بیٹھی رہی ہوں اپنی کبر کے پاس ہی اور جب میں بیٹھی رہی ہوں تو میں نے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان آواز مارتا ہے جی آجو مجھے پچا لو یہ ہے میں زندہ ہوگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا میں نے کہا جو ہونا نا وہ تو ہو کے رہنا ہے جو عورت کبر سے باہر آ سکتی ہے تو پھر آپ دنیا میں پھر دوبارہ آگئی ہوں جس نے آنا ہوگا وہ آجے گا میں بیٹھ کے بیس منٹ روتی رہی ہوں روتی رہی ہوں روتی رہی ہوں دس قدموں میں نے میرے شوہر تھے تو وہ مجھے دور سے دیکھ رہے تھے جیسے کہتے ہیں نا اندر سے جیسے انسان ختم ہوا آتا ہے اور اس کے بھی آنسو تھے اور میرے بھی آنسو تھے میں اپنے ہیزمنٹ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں یہ جو جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں یہ ساری میں نے ان سے پوچھی ہیں یہ سب کچھ انہوں نے مجھے بتایا تھا اور وہ دور کھڑے ہو کے نا رو رہے تھے بہت زیادہ تو وہ روتے روتے میرے پاس سے مجھے کہتا ہے قبل تو میں کہا آپ مجھے آواز دے رہے ہیں کہتا ہے ہاں آپ ٹھیک ہو پاس آیا ہے اور مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھی آپ ٹھیک ہو تو میں نے ان سے لپٹ کے بہت زیادہ رونے لگی تو مجھے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو کیا بات ہے کیا نہیں ہے میں نے کہا کہ مجھے گھر لے چلو مجھے گھر لے چلو مجھے یہاں پر بہت زیادہ ڈر بہت زیادہ لگ رہا تھا انہوں نے گھر سے بایا مگوایا میری بیڑی سسٹر کا وہ پنایا اور آپ دیکھیں ایک جنازہ جو چار بندے لے کے آئے ہیں اور ہمارا جو پیار تھا ایک انسانیت نہیں کہ بھی چلو ہم پوچھ لیتے بھی کیا واقع ہے کیا نہیں بھی کیا نیکاری صاحب پوچھ لیتے نہیں وہ سب بھاگے ایک شوہر تھے جو میں سے انتہائی سے زیادہ پیار کرتے میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور انہوں نے مجھے پوچھا پھر میں گھر گئے گھر جب گئے ہیں تو میرے گھر والے سب پھر بھاگے میری ممہ پپا سب بھاگے محلے والے سب آگے تو کوئی شکین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا مجھے پتا ہے نا کہ ایک مردے کو لٹا دیں پھر دوبارہ گھر آجے اب کوئی بھی شکین نہیں کرتا ابھی تک سب ڈھڑے جبی آپ نے یہ مکمل کہانی اس لڑکی کی زبانی سنی کس طرح اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہ ساری باتیں اس وقت فی الحال سائیڈ پہ رکھ دیں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے جو بھی ہے میں اور آپ ذرا تصور کریں کہ اگر میرے اور آپ کے ساتھ یہ حقیقتاً واقعہ پیش آ جائے اور واقعہ تن موت آ جائے اور ہمیں موقع نہ ملے تو ذرا تصور کریں ہم نے کوئی ایسی کوئی نکی کی ہے جو اللہ کی رضا کا دریہ بن سکے ہماری بخشش کا دریہ بن سکے اگر کوئی کی ہے تو یہ مقام شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید نکیاں کرے اور اگر نہیں کی تو یہ مقام فکر ہے فکر کریں اور کوئی ایسی نکی کر جائیں جو کل قیامت والے دن ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکے ہماری مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بن جائے تو یہ آج کی مختصر سے ویڈیو تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے میری ٹیم کو اپنی ڈیر ساری دعاوں کے اندر یاد رکھیے گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ